السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کام کو اتمنان کے ساتھ کریں جلد بازی اس کام میں نہ کریں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ کو جلدی کرنا چاہیے امام حاتم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے مگر پانچ کاموں میں جلدی کرنا چاہیے یعنی جب بھی ہم کوئی کام کرے تو ہمیں اتمنان ہونا چاہیے جلد بازی ہم نہ کریں لیکن پانچ کام ایسے ہیں کہ ان میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور عام طور پر ہم ان پانچ کاموں میں دیر کرتے ہیں تاخیر کرتے ہیں تو وہ پانچ کام کون سے ہیں آپ اسے سماعت کر لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں نمبر ایک جب مہمان گھر پر آ جائے تو مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے ہمارا مزاج لوگوں کا بدلتا جا رہا ہے مہمان نوازی کرنا یہ اچھی بات ہے حضور کی سنت بھی ہے لیکن کچھ لوگ مہمان کو نہ جانے کس نظریے سے دیکھتے ہیں جبکہ مہمان جب کسی کے گھر پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے حصے کی روزی لے کر جایا کرتا ہے اور مہمان جس گھر میں ہوتا ہے اللہ اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے تو مہمان آنے سے چہرے پر شکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ چہرے پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایک رحمت ایک برکت میرے گھر میں بھیج دی ہے تو مہمان جب آ جائیں گھر پر تو کھانا کھلانے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے نمبر دو موت کے بعد تجہیز و تکفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم فلانے صاحب کے انتظار میں وہ دھما کے صاحب کے انتظار میں میت کو ایک ایک دو دو دن تک اپنے گھر پر روکے رکھتے ہیں اور ان کی تجہیز و تکفین میں ان کو دفن کفن میں بہت لیٹ کر دیتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ میت کی تجہیز میں تکفین میں یعنی اس کو دفن کرنے میں اس کو کفن دینے میں لیٹ نہ کیا کرو تو اس کا بھی خیال لکھنا ہمارے لئے ضروری ہے نمبر تین لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی یہ موجود ہے کہ رشتہ جب مناسب مل جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی خاصے عمر تک گھر پر بٹھائے رکھتے ہیں بچیوں کو بھی بٹھائے رکھتے ہیں اور پھر اس میں بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں ذہنی دباؤ بھی انہیں شروع ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قبل اس کے کہ ان کا قدم ادھر ادھر جائے اس سے پہلے شادی کے رشتے میں انہیں باندھ دینا چاہیے شادی کروا دینی چاہیے نمبر چار قرض کی ادھائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب ادھائیگی کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو قرض کی ادھائیگی کر دینی چاہیے اس میں ہم بڑی غلطیاں کرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے کسی ضرورت پر ہم نے کسی سے قرض لیا تھا اور وہ ضرورت ہماری پوری ہو جاتی ہے لیکن جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو جس سے ہم نے لیا ہے اس کو دینے کا دل نہیں کہتا ہے بھئی آپ کی ضرورت پر اس نے آپ کی مدد کی اب جب وقت مقرر آ گیا ہے بلکہ وقت مقرر آنے سے پہلے اگر انتظام ہو جائے تو پھر کسی کا قرض اپنے دماغ پر اپنے سر پر بوجھ بنا کر نہ رکھیں بلکہ اسے ادا کر دیں ہاں آپ نے جو وعدہ لیا تھا کہ اتنے وعدے اتنے دن میں ہم آپ کو ریٹن کر دیں گے واپس دے دیں گے اگر اس بیچ تک آپ کا انتظام نہیں ہوا وہ تاریخ آ گئی تو آپ نے جس سے قرض لیا ہے اس کو آپ بیٹھ کر محبت سے بتا دے کہ یہ یہ دکت ہو گئی ہے انشاءاللہ میں جلد ہی انتظام کر کے دے دوں گا آپ اگر اپنے معاملات کو صاف سترا رکھیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی اتمنان کر لے گا اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کی عزت بھی جائے گی پیسہ بھی تو دینا پڑے گا اور نہ جانے کہاں کہاں وہ کون کون سی باتیں کہیں گے اور آپ پر جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ اڑ جائے گا بہت ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو اپنے معاملات کو آپ صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی اتمنان کر لے گا نمبر پانچ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے انسانی فطرت ہے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے شہوانی گناہ کر بیٹھتا ہے انسان کو اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے شہوت دی ہے عقل دی ہے سب کچھ دیا ہے لیکن شہوت کی بنیاد پر کبھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو بھلا کر اپنے خدا کی طرف توجہ کر لے گناہ ہو گیا تو اب توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جلدی کرنا چاہیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے اور عموماً ہم ان پانچ چیزوں میں ہمیشہ تاخیر کرنے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں لہٰذا ان باتوں کو آپ سمجھیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے اندر ہے یا آپ کے سامنے پیش آئے تو ہرگز ہرگز اس میں تاخیر نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ